اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل شہزادہ جی تو فرنڈز آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو فرنڈز آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم اپنے دو سو بیس وولٹ ایلی ڈی بلب کو بارہ وولٹ ڈی سی میں کنوائٹ کریں گے ٹھیک ہے تو چلے ہم اپنا ایک یہ فیوز ہوا جو کہ جل چکا ہے ایلی ڈی بلب بیکار ہو چکا ہے اس بلب کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش چکے کہ اگر آپ میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلے ہم اپنے اس ایلی ڈی بلب کو اپن کر لیتے ہیں ان کی یہ پیچھے جو پینز لگی ہوتی ہیں ان پینز کو ہم اتار لیں گے نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے اس ایلی ڈی بلب کو اپن کر لیں گے اور اپن کرنے کے بعد اس میں یہ جو پینل ہوتا ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اس میں سے اور یہ ڈرائیور آپ کا آسانی سے نکل آئے گا کیونکہ ہم نے یہ پیچھے والی پینز جو ہیں پہلے سے ہلڑی اتار دی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ بارہ وولڈ کا پینل موجود ہے تو اس پینل کو ہم اپنے اس پہلے پینل کے بیک سائیڈ کے اوپر چپکائیں گے میجک کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہیٹ پروف ہوتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ میجک لگا دیتے ہیں اس کے اوپر جی تو فرینڈز اس کے بعد ہم اس کے تھوڑی دیر خوشک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ خوشک ہوتی ہے ہم اپنا دوسرا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کے کور میں سے یہاں سے دو وائرز کو گزاریں گے جہاں سے ہم نے اس کی پینل کو نکالا تھا میجک خوشک ہونے کے بعد اس کے اوپر ہم یہاں پہ ایک بارہ وولڈ کے اوپر جو استعمال ہوتی ہے ریزیسٹنس اس ریزیسٹنس کا استعمال کریں گے تاکہ یہ ہماری الیڈی فیوز نہ ہو تو یہاں پہ ہم پانچ وارٹ دو اشار یا دو ہم کی ریزیسٹنس کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ریزیسٹنس کے ایک سائیڈ کو ہم نے ہم اس کے الیڈی پینل کے پوزیٹیو سائیڈ کے اوپر سولڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو فرینڈز اس کو ہم نے سولڈ کر لیے اس کے اوپر اس کے بعد ہم الیڈی کا جو دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ وائر کے پوزیٹیو پوائنٹ کو اس الیڈی ساری ریزیسٹنس کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ پوزیٹیو وائر کو سولڈ کر دیں گے اس کو سولڈ کر لینے کے بعد نیگٹیو پوائنٹ جو ہوگا ہمارا اس نیگٹیو پوائنٹ کو ہم الیڈی پینل میں سے اوپر کی طرف گزار لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم اپنے پینل کو اس میں اڈجسٹ کر دیں گے فکس کر دیں گے اس کے بعد اس کا یہ جو نیگٹیو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم الیڈی پینل کے نیگٹیو پوائنٹ کے ساتھ سولڈ کر دیں گے جی تو یہ سولڈ کر لینے کے بعد اس کے بعد ہم اس کا یہ کور لگا دیں گے اس کے اوپر تو اس کے بعد ہماری باری آ جاتی ہے جی اس کو ٹیسٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو چلیں اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز یہاں پہ میرے پاس ایک کمپیوٹر کی سپلائی موجود ہے جو کہ بارہ مولڈ کے اوپر کام کرتی ہے یہ ہمارے پاس اس کا پوزیٹیو اس کا ہم پوزیٹیو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کا نیگٹیو پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لیڈی بلگ آن ہے تو فرینڈز یہ تھا سیمپل سا طریقہ ہمارے کسی بھی دو سو بیس وولڈ لیڈی بلگ کو سیمپلی اور بلکل ایزی لی بارہ مولڈ کے اوپر ڈی سی بارہ مولڈ کے اوپر اس کو کنوائٹ کرنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سپلائی ہے اس کی یہ والی وائرز جو ہیں یہ وائرز ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہ تھا ہمارا سیمپلی لیڈی بلگ تیار کرنے کا طریقہ ایسی ٹو ڈی سی کنوائٹ فرینڈز آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو براہ مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر ابھی تاک آپ نے میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو فرنڈز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں